لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کسوری صاحب کہ دنیا اندی ہے گنگی ہے تماشائی بنی ہوئی ہے بحری ہے نہ ان کو نکھائی دے رہے ہیں نہ سنائی دے رہے ہیں نہ وہ کچھ بول رہے ہیں مطلب مغربی دنیا میں کشمیریوں کو بقائدہ نگلیکٹ کیا جا رہے ہیں نظر انداز کیا جا رہے ہیں کسی کو ظلم نظر نہیں آ رہے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ بھارت یہ کر سکے گا بانکہ یہ چھوڑے میں کئی چیزیں بات نہیں کرنا چاہتا یہ اگر کرے گا تو بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کے علاوہ دکھ ہی ہوتا ہے کہ دوسری اسلامی موالک ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں چلے کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ کشمیر ہماری شہر ہے گیا ہے ہم کشمیر کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں وہ بھی سخت لانت ملامت بھارت کی کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی لوزنگ گیم کھیل رہا ہے ہائے گائز جہند چوبیس جون کو پردھان منتری موڈی نے کشمیر کی ساری لیڈرشپ کو آل پارٹی میٹ کے لیے دلی بلایا ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں کنفیوزن اور فرسٹریشن دونوں ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل کشمیر مدی پر بھارت اور پاکستان میں ہمیشہ سے ہی پاکستان ڈسائیڈنگ فیکٹر رہا ہے جو کی تیہ کرتا رہا ہے کی کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے رشتے کس درسام جائیں گے لیکن جب سے موڈی سرکار آئی ہے بھارت پاکستان کی بیچ میں بھارت پوری طرح سے انپرڈیکٹیبل رہا ہے پردھان منتری موڈی کشمیر کو لے کر ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کی پاکستانی پرڈیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں جس کے بعد پورے پاکستان میں فرسٹریشن فیلنا لازمی ہے اس بار بھی جہاں پورے پاکستان کی طرف سے ہیومن رائٹس اور کشمیری نیتاؤں کے جیل میں بند ہونے اور پولیٹیکل رائٹس کو لے کر پوری دنیا میں حلہ مچایا جا رہا تھا ایسے میں جب پردھان منتری جی کی طرف سے کشمیر کی لیڈرشپ کو نوتا دیا گیا تو پاکستانی ایک بار پھر سے کلین بولڈ ہو گیا ہے اور اسی فرسٹریشن میں سارا پاکستانی میڈیا اپنی اپنی ڈیبیٹس میں اناپ شناپ آرگیمنٹس پیش کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا تو چلیے شروع کرتے آج کی یہ مزیدار ویڈیو یہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو عبادی کا تناسب ہے وہ تبدیل کر کے سب کو پتا ہے کہ کشمیریوں کی جو ایک شناکت ہے یا جو ان کی جدہ گانا حسیت ہے اسے محلوم کرنا چاہتا ہے بڑی سوچی سازش کے تحت یہ کرنا چاہتا ہے دومی سال کمان ان میں تبدیلی سے جو کشمیری ایک صریعت اس کو اقلیت میں بدلنے کی جو بھارت کی کوشش ہے یا سازش کہہ لیں سوچے سمجھا منصوبہ کہہ لیں اقوم متعدہ کے منشور کی سلامتی کانسل کی جو قراردادیں ہیں اور جو چوتھے جنیوہ کنونشن کی کھلی قلاب ورزی ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کسوری صاحب کہ دنیا اندی ہے گنگی ہے تماشاہی بنی ہوئی ہے وہری ہے نہ ان کو دکھائی دے رہے نہ سنائی دے رہے نہ وہ کچھ بول رہے ہیں مطلب مغربی دنیا میں کشمیریوں کو بقاعدہ نگلیک کیا جا رہے ہیں نظر انداز کیا جا رہے کسی کو ظلم نظر نہیں آ رہے کیوں دیکھئے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں گا اس کا جواب میں دوں گا لیکن ایک میں واضح کر دوں بات کہ جو کشمیریوں میں انہوں نے جذبہ پیدا کر دیا ہے اگر انہوں نے آپ نے پاپولیشن کمپلیکشن کا ذکر کیا میرا خیال ہے یہ روس ڈیفنیشن میں جینر سائڈ میں آ جائے گا اگر آپ کسی علاقے کا کیریکٹر بدل دیں اگر نمبر دو اتنے سال سے وہاں گڑڑ ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ بھارت یہ کر سکے گا بانکہ جی چھوڑے میں کئی چیزیں بات نہیں کرنا چاہتا یہ اگر کرے گا تو بھگتنا پڑے گا بلکل اس کے نتائج ہوں گے کشمیری اس کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو بدمی ہوگی وہ موقع دیں گے دائش کو دائش آلنڈی ساؤتھ انڈیا میں پہنچ گئی ہے کیونکہ مسلمانوں پر ظلم ہونا تھا دائش کو موقع دیں گے کہ وہ آ کے وہ جو کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے دب دائش کو موقع ملے وہ کیا کرتے ہیں ان کی فیلڈ پھر کشمیر نہیں ہوگی وہ تو بہت کچھ باقی ہندوستان میں بھی کر سکتے ہیں تو دائش والوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا اگر ایسا ظلم کریں کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اکثریت میں بدلیں تو یہ ہندوستان کی خام خیالی ہے آگے چلتے ہیں کسوری صاحب یہ جو پانچ اگست دوہزار انیس کا اقدام ہے یہ میں اپنے الفاظ دو رہا ہوں گے میں نے لاست بھی بولا کہ جی قوم متعدہ کی سلامتی کانسل کی عالمی قانون کی بقاعدہ علاوہ ورزی ہے اب پاکستان کسوری صاحب اپنا کردار نبھا رہے ہیں میں کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ ہر عالمی فورم پر کشمیر کی آواز بن رہے ہیں ہمارے پرائی منسٹر ہر جگہ پر بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے علاوہ دکھ ہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے اسلامی موالک ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں چلے کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ کشمیر ہماری شہر آگیا ہے ہم کشمیر کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں گے باقیوں کے نسبے سمجھ آتی ہے فلسطین ہے وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہے ہیں کیا کشمیر فلسطین ان کے مسائل پر جو تمام اسلامی موالکوں کو یقجہ ہو کر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے اگر نہیں ڈالتے تو کیا بجا ہے کیا رکاوٹ ہے دیکھئے اگر آپ سوچ رہے ہیں امہ کا تو امہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں ایک جو شہری لاہور میں ہے کاہرہ میں ہے ربات میں ہے یا جدے میں ہے جو سڑک میں پھر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس کی رائے ایک ہی ہے کشمیر ہو یا فلسطین ہو اب آتے ہیں حکومتوں کی طرف حکومتیں جو ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ رولنگ ایلیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور وہ سٹیٹ انٹرسٹ کے نام پر اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز آپ دیکھیں گے بدقسمتی سے آپ کو ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے یہ بڑا سلو پروسس ہے آپ دیکھئے کہ کشمیر پہ بھی جو آپ نے کہا کچھ ملک بولے ہیں مثلا ملیشیا بولا ہے ترکی بولا ہے اور میرا خیال ہے اور بھی کچھ ملک بولے ہیں لیکن یہ بڑے ملک ہیں خاص طور پر ترکی ملیشیا ایران بولا ہے حالانکہ ایران ایک لحاظ سے بھارت اس کو کوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو شاہ بہار میں وہ اپنا انویسمنٹ بھی کر رہے تھے تو جو ہمارے لئے قلیدی ملک ہیں ٹھیک ہے سعودی عرب اور یو ہی نہیں بولے اس لحاظ سے جیسے ہمیں توقع تھی لیکن اس خطے میں ایران بہت اہم ملک ہے پاکستان اہم ملک ہے اور ترکی جو ہے وہ ایک قسم کا نیر نیبر ہے ایک زمانے میں آر سی ڈی میں تمہارا نیبر تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بھولتے نہیں آپ بات کر رہی ہیں او آئی سی کی یہ میں مانتا ہوں کہ جو اس قسم کے ادارے ہیں وہ مسلمانوں کی عوام یا امہ کی رمائندگی نہیں کرتے وہ حکومتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے لیے بہرحال ہمیں لابن جانی رکھنی پڑے گی لیکن ایک بات بتا دوں وہ کریں یا نہ کریں امریکہ کریں یا نہ کریں جتنا امریکہ کا میڈیا ہے چاہے وہ لیبرل ہو واشنگٹن بوس نیو یورک ٹائمز یا وہ رائٹ کا ہو جیسے وال سٹریٹ جنرل اسی طرح برطانیہ کے سارے اخبارات یورپ کے اخبارات جو تنگ ٹینکس ہیں یعنی جو حکومتوں سے آزاد ہیں وہ بھی سخت لانت ملامت بھارت کی کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی لوزنگ گیم کھیل رہا ہے آنے والا زمانہ ہے جس میں سوچل میڈیا بھی ہے نوجوان نسل مختلف طور سے سوچتے ہیں لوگ کسی بڑے خطے کو اس کی قوم کی سوچ کے خلاف آپ غلام نہیں بنا سکتے اگر برطانیہ نہیں کر سکتا اگر سپین نہیں کر سکتا تو ہندستان کتنی دیر کر لے گا یہ مانتا ہوں کہ آپ کے میرے نروز پہ وہ پریشر پڑ رہا ہے کیونکہ کشمیریوں کے لیے ہمارا خون کھولتا ہے ان پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے لیکن لانگ ٹرم میں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی کشمیر کا کچھ نہیں ہوگا فلسطین کا کچھ نہیں ہوگا میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جب میں ہسٹری کے سٹیوٹنٹ پہ طور پہ دیکھتا ہوں آپ کی میری زندگی میں یہ بہا کئی بڑے لمبے پیریڈز ہیں ہسٹری میں یہ اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہیں اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا مسئلہ یا کشمیر کا مسئلہ ویسا ہی رہے گا جیسے آج آپ کو نظر آ رہا ہے